سمکالین وشو میں امریکی ورچہ سو ارثات سمکالین ہمارا جو کال چل رہا ہے اس کے آس پاس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے یہ پیگت پچاس ساٹھ ورشوں کے دوران کی راجنیتی کا ادھیان ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہوا سمکالین دوسرا شب ہے امریکن یعنی ہمارے ادھیایے کا جو کیندر ہے ہمارے ادھیایے جس دیش پر کیندرت ہے وہ ہے امریکہ یعنی سہیوپت راج امریکہ یا یو ایس اے اتری امریکہ کیا کہلاتا ہے اتری امریکہ ایک کانٹیننٹ ہے اتری امریکہ ایک مہادویپ ہے جس میں یو ایس اے بھی آتا ہے کینیڈا بھی آتا ہے آدھی آدھی گرین لینڈ بھی آتا ہے آدھی آدھی تو ہم بات کر رہے ہیں اتری امریکہ کی نہیں بلکہ سنیوکت راج امریکہ یعنی یو ایس اے کی بات کریں گے مکھی روپ سے یو ایس اے کیندرت یہ ادھیای ہے اور تیسرا ہے ورچہ سو ورچہ سو کی بات کرتا ہم تھوڑا بعد میں کریں گے کہ ورچہ سوکارت کیا ہے اور راجنیتی میں کیا معنی ہیں کچھا بارویں ادھائی تین راجنیتی شاستر یا وشہ اس کچھا کا ہے راجنیتی کیا ہے تھوڑا سا اس پر ہم دو بندو جانے کہ راجنیتی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جیتنے پچھاڑنے کا ایک کھیل ہوتا ہے جس میں جیتنے کی منشاہ آگے بڑھنے کی منشاہ کو لے کر کوئی چلتا ہے اور دوسرے کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے یہی مولت راجنیتی ہے تو ہم راجنیتی شاستر میں USA کے بارے میں آج پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے ورچسو کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ورچسو اور ورچسو کیا ہے اس کو پریبھاشیت ہم بعد میں کریں گے اور جیسا آپ سمجھتے ہیں آپ نے سنا ہے یہ شب لگ بھگ وہی ارث ہے لیکن اور پشت روپ سے ہم کچھ دیر بات کریں گے سرپثم ہم آتے ہیں نقشوں پر تتکالین یا سمکالین وشو کے نقشوں پر وشو کے نقشے کا ارث ہے میپس کا ارث ہے ہم پورے وشو میں جو ہمارے اس وشے سے سمبندھت دیش ہیں ان کی ستھتی کو جانے وشو کے نقشے میں پہلے جانے وشو کے نقشے میں ویبھن دیشوں کو جاننے کے بعد ہم جانیں گے امریکہ اور اس سے سمبندت دو تین انہ دیشوں کی اس تھیتی اس کے بعد ہم جانیں گے بھارت کے ساتھ ان دیشوں کی کیا نکٹتا ہے کیا دوریاں ہیں بھارت کے ساتھ ان دیشوں کی کیا نکٹتا اور کیا دوریاں ہیں اور پھر ہم جانیں گے جو گھٹنائیں ہوئیں اس کال میں جس کال کا ہم ادھیان کرنے جا رہے ہیں ان گھٹناوں سے سمبندت کھیتروں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان نقشوں میں کہاں ہیں تو اس پرکار قریب 20-22 نقش پہلے ہم اس کو سمجھیں اس کے مادیم سے ہم بھوگول سے اچھی طرف واقف ہو جائیں کیونکہ بھوگول اور راجنیتی میں بڑا گہرا سمبند ہے میں ایک ادارن دیتا ہوں آپ کو آپ کا اپنے پڑوسی سے کچھ جھگڑا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پڑوسی ہیں کچھ بات ہو گئی ہے جس کو لے کے ہر کچھ دن میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے لیکن یہ کہ آپ کا جھگڑا کسی ایسے وقت سے ہے جو شاید چنہ ہی میں رہتا ہے اور آپ رائپور میں رہتے ہیں یا وہ رائپور کے ایک کونے میں آپ رہتے ہیں رائپور کے دوسرے کونے میں وہ رہتا ہے یعنی بھاگولک دشت سے جدی بہت دور رہتا ہے تو جھگڑی کا کارن کیا ہے کارن ہو سکتا ہے کچھ پرانی گھٹنا کارن ہو سکتا ہے کسی انی روپ میں آپ دونوں کا سمبند ہو چاہے وہ ککشا کے ایک ہی ککشا کے ودیارتی ہوں کارن ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے پریواروں کا کچھ پرانا تعلقات رہا ہو جس کے کارن جھگڑا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کسی تیسری جگہ پہ آپ دونوں ٹکرائیں ہوں ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کچھ ایسی بات ہوئی ہو جس سے ایک دوسرے کی بدلہ لینے کی بھاؤ نہ ہو ارثات تاتپری یہ ہے کہنے کا کہ آپ کے نکٹ کے دیش کے ساتھ جو آپ کے رشتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے اس کے کارن سمجھ سکتے ہیں سرل ہے لیکن دور کے دیشوں کے ساتھ آپ کے سمبندوں میں اتار چڑھاؤ اور آپ کے سمبند ہونا اس میں اتار چڑھاؤ ہونا اس کو جاننے کے لئے بھاؤگولک ستھتی کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کے آس پاس کی چہار دیواری جو ہے اس کے دائرے میں جو لوگ ہیں اس کو جاننا ضروری ہے آپ کے دشمن کے اڑوسی پڑوسی کون ہے اس کو جاننا ضروری ہے تو ایسے ہی وشو راجنیتی میں بھی آپ کے لئے نقشوں کا بہت مہتو ہے اور یدی آپ ان بیس بائیس نقشوں کو سمجھ لیتے ہیں تو وشواث کریے کہ آپ نے ماتر راجنیتی شاستر کے وشوہ میں اپنی پکڑ مضبوط نہیں کی بلکہ بھوگول اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاس میں بھی اپنی پکڑ آپ نے مضبوط کی ہے یہ وشواث ہے تو چلی ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے نقشے کی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ اس میں وشو کے دیش ویبن نے دیشوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جس میں جدی ایک اور دیکھیں تو کینیڈا لکھا ہوا ہے آپ کے بائے اور کینیڈا کے نیچے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لکھا ہے آپ دیکھیں یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کیا شتیتی ہے اور یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے دونوں اور سمدر ہے اور مہا ساگر ہے سمدر ہی نہیں وشال مہا ساگر ہے کس کے دونوں اور امریکہ کے جسے ہم سنگشپ میں یو ایسے کہہ لیں یا امریکہ کہہ لیں تو ہمارا تات پر ہمیشہ یو ایسے یا سنگت راج امریکہ سے رہے گا اس وشاہ میں آپ مان لی جائے گا تو دونوں اور اس کے دیکھئے ایک اور اٹلانٹک اوشن ہے اور ایک اور پیسیفک اوشن ہے ایک اور اٹلانٹک ایک اور پیسیفک مہا ساگر اور جو وشو کی دوسری بھومی ہیں اس سے وہ کتنے دور ہے آپ اس دوری کا انداز لگا لیجے اس نقشے میں جو دکھائی دے رہا ہے یو ایسے کی دوری انج دیشوں سے کتنی جادہ ہے اور دونوں طرف وہ سمدر ہے ٹھیک یہ تو ہوئی امریکہ کی ستھی دکھن میں دکھن امریکہ ہے نیچے جو ہے وہ دکھن امریکہ ہے جہاں برازیل ارجنٹین آتے ہیں آپ کو اس کو یاد نہیں رکھنا ہے یونائٹڈ سٹیٹس اف امریکہ کی ستھیتی دیکھ لیجئے اور اس کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیں اس کے بعد جو مین لینڈ ہے جہاں پر جیادہ دیش آپ دکھ رہے ہیں چھوٹے 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 دیش اس کے بعد ایک نیچے افریقہ دکھ رہا ہے جہاں پر لیبیا ہے اور سوڈان ہے آدھی آدھی افریقہ کی دوری بھی دیکھئے امریکہ سے کتنی زیادہ ہے اور اس سے اور آگے بڑھیں گے تو آپ بھارت کو پاتے ہیں بھارت کو تھوڑا کھوڑنے کی کوشش کریے دیکھئے بھارت کی ستھیتی کیسی ہے بھارت کتنا بڑا دیش ہے امریکہ کے سامنے بھارت کتنا بڑا دیش ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں آکار میں اب جدی ہم افریقہ کو آپ سمجھ رہے ہیں افریقہ بھی ایک مہدویپ ہے اس کے اوپر بہت چھوٹے 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 دیش بنے ہوئے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے دیش اور سب سے اوپر ایک جگہ لکھا ہوا ہے سائیبیریا یہ جو نام ہے یہ پرانے سمجھ کے ہوں لیکن آپ کو یہ جاننا ہے کہ سائیبیریا اس کھیتر میں ہوا کرتا تھا ریپبلک آف سائیبیریا جو لکھا ہے وہ کہاں پر ہے رشا کا نام کہیں نہیں ہے دیکھ لیجئے اس پورے نقشے میں دوسری چیز جو آپ کو جاننی ہے روس کا نام یا سوویت چنگ کا نام نہیں ایسے ہی تیسری دوری دیکھئے ایک جگہ آسٹریلیا لکھا ہوا ہے امریکہ سے آسٹریلیا کی دوری آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کتنی جادہ ہے امریکہ سے آسٹریلیا کی دوری کتنی جادہ ہے اب ہم آتے ہیں ان چھوٹے 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 دیشوں کی اور تو سب سے پہلے آپ نے یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ سمجھا اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ دونوں اور سمجھر سے گھیرا ہے تیسری بات آپ نے جانی کہ انی دیشوں سے وہ بہت دور ہے کیونکہ دونوں طرف وہ مہا ساگر سے گھیرا ہوا ہے اس کے بعد اس کی ستھی آپ نے آسٹریلیا سے دیکھی اور امریکہ اور بھارت کے بیچ کی دوری بھی آپ نے دیکھ لی امریکہ اور بھارت کے بیچ کی جو بھوگولک دوری ہے وہ ابھی کتنی جادہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک تو اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے نقشے کی اور اور دوسرے نقشے میں دیکھئے آپ کے لیے کیا ہے اس نقشے میں یادی ہم دیکھیں تو یہ ہم کو لے جاتا ہے بہت پراشین کال کی اور آج سے لگ بھگ پانچ سو ورش پورو کی بعد آپ نے جو ابھی نقشہ دیکھا تھا وہ ایک طریقے سے ورطمان نقشہ تھا اور ماتر یہ بتانے کے لیے کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کہاں ستھت ہے اب اس نقشے کو آپ ہٹا دیں اور اس نقشے پر آئیں تو آپ دیکھیں گے افریقہ بنا ہوا ہے بہت بڑا امریکہ نقشے کے باہر ہے اس نقشے میں وہ نہیں دیکھ رہا ہے اور ایمپائرز لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ پرانے آج سے پانچ سو ورش پور دیش کم تھے اور ایمپائر زیادہ تھے ایک اور لکھا ہوا ہے سفاوید ایمپائر دوسری اور لکھا ہوا ہے بھارت میں مغل ایمپائر پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کونگ ایمپائر پھر اس کے بعد لکھا ہے رشن ایمپائر اور نہ جانے کتنے سارے ایمپائر لکھے ہوئے اور یہ ایمپائر یعنی سامراج کی بھوگولک سیما آپ دیکھئے اس میں دیش کم دکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر بھی وہ جو جگہ ہے جہاں پر چھوٹے 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 دیش ہیں یہ جگہ کہلاتی ہے یورپ کا پشچمی حصہ کیا کہلاتی ہے یورپ کا پشچمی حصہ افریقہ کے اوپر اور یورپ میں پشچم میں اس نقشے میں رشن ایمپائر جہاں لکھا ہے رشن ایمپائر کے پشچم میں رشن ایمپائر کے پشچم میں جو کھیتر ہے چھوٹے 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 دیش جن کے بارے ہم ہم آگے جانیں گے وہ ان دیشوں کا بندار یہاں پر بہت سارے دیش یہاں ہیں اور باقی آپ نے ایمپائر دیکھے سفاوید ایمپائر آٹومن ایمپائر بھی یہاں دکھ رہا ہے آٹومن ایمپائر سفاوید ایمپائر مغل ایمپائر کینگ ایمپائر رشن ایمپائر آدھی آدھی تو یہ کال ایمپائر کا تھا سامراجیوں کا تھا جب ایک دیش ان کئی دیشوں پر وجائی پا کر اسے اپنے راجی کا حصہ بنا لیتا تھا یہ اس کال اور مغل ایمپائر کب آئے تھا بھارت میں لگ بھگ پانچ سو چھبیس پندرہ سو چھبیس میں مغل ایمپائر کی شروعات ہوئی اور قریب اٹھارہ سو تک وہ چلا تو یعنی آج سے چار سو ورش پور پانچ سو ورش پور کی بات ہو رہی ہے ٹھیک چلیے اب اگلے نقشے کی اور اور اگلے نقشے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے اس نقشے میں لکھا کچھ نہیں گیا ہے لیکن ایک بات بتائی گئی ہے اور وہ بات کیا ہے کہ امریکہ کا جو امریکہ نے سمیہ سمیہ پر انی دیشوں پر حملہ کیا ہے یا حملہ کیا کہنا چاہیے سینک بھیجے ہیں کسی نہ کسی دیش سے لڑائی کسی دیش سے اور کسی انی دیشوں سے الگ الگ سمیہ میں امریکہ ستنطر کب ہوا تھا سترہ سو چھہتر امریکہ کی ستنطر کس ورش سے مانی جاتی ہے سترہ سو چھہتر سیونٹین سیونٹی سکھ تو سیونٹین سیونٹی سکھ سے لے کر آج تک امریکہ نے کئی دیشوں پر حملے کیے کئی دیشوں پر اپنے سینک ٹکڑیاں بھیجی کئی دیشوں پر کبجہ کرنے کا پریاس کیا اور کئی جگہوں پر کبجہ کرنے میں سفلتا پائی کب سے سترہ سو ستتر سے سترہ سو چھہتر سے آج تک سترہ سو چھہتر سے آج تک ارثات قریب تین سو ورشوں کا کال یا ہم مانیں تو دو سو پچاس ورشوں کے کال میں اس نے کہاں کہاں اپنے فوج بھیجی اور اس فوج بھیجنے کی کریا کو اس نقشے میں دو رنگوں میں دکھائے گیا ہے پہلا تو یہ ہے کہ جو امریکہ نے جو میجر لڑائیاں لڑی وہ ایک رنگ اور دوسرا امریکہ نے جہاں پہ کچھ دوسرے آپریشنز کیے تو آپ کا اس نقشے میں کیا دکھے گا اوہ مائی گاڈ اتنی جگہ ان لوگوں نے حملے کیا امریکہ نے اتنی جگہ دھاوا بولا آخر ایسی جرورتیں کیا تھی تو یہ آپ بس دماغ میں اس کو رکھیں کہ امریکہ کے دوارہ اپنی ستنتہ کے بعد دھائی سو ورشوں کے انترال میں ورطمان تک اس نے لگ بھگ وشو کے سبھی کشیتروں میں اپنی فوج بھیجی ہے ملٹری آپریشنز کیا اور لڑائیاں لڑی ہیں ٹھیک امریکہ کی طاقت بتاتا ہے امریکہ کا دب دبا بتاتا ہے اب ہم اگلے نقشے کیوں اور بڑھتے ہیں اس اگلے نقشے میں آپ دیکھیں گے کہ کس پرکار ملٹری پریزنز ورطمان میں امریکہ کی فوج کہاں کہاں اپستت ہے ورطمان میں امریکہ کی فوج کہاں کہاں اپستت ہے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا امریکہ نے اپنی فوج کہاں کہاں لڑائی کے ادجش سے یا کسی اور ادجش سے بھیجی اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے دنیا کے کن کن چھیتروں میں اپنی سینہ بھیج کے رکھی ہے اپنی سینہ وہاں رکھی ہے دیشوں کی سہمتی سے یا دیشوں کو قبضہ کر کے یہ بات دوسری پر امریکی فوج وہاں اپستت ہے تو لگ بھگ آپ دیکھ لیں یورپ پورا کھالی ہے پشمی یورپ جہاں چھوٹے چھوٹے دیش ہیں وہاں ان کی فوج رہی ہے آسٹریلیا میں فوج ان کی رہی ہے دکشن امریکہ کے بہت سے دیشوں میں ان کی فوج ہے کینیڈا میں ان کی فوج ہے افریقہ کے کچھ خیتروں میں ہیں کل ملاک دیش یہ ہے آپ بتانے کا یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ یورپ کو پوروی یورپ کو چھوڑ دیں تو پشمی یورپ کے بہت سے خیتر میں امریکن فوج اپستت رہی ہے ہمارا دھیان پشمی یورپ اور مدھی پورو ایشیا میں رہنا دیکھئے مدھی یورپ کے بیچ کا جو خیتر ہے وہاں پر اس کی اپستت دکھائی دے رہی ہے فوج کی مدھی پورو ایشیا مطلب کون کون سے دیش آتے ہیں اس کو ہم آگے دیکھیں گے فیلحال آپ اپنے من میں پنہ بیٹھا لیں کہ امریکہ نے اپنی فوجیں کہاں کہاں بھیجی ہیں سمجھنے کا پریاس کر رہے ہو گے یہ وہی نقشہ پھر سے دوسرے رنگ میں آپ کو دکھائے گیا ہے اس کو دوبارہ بتانے کا ادیش یہ ہے کہ آپ اپنے من میں بیٹھا لیں امریکی فوج کی اپست تھی اور یہ دیکھئے دو ہزار ایک سے دو ہزار تین کے بیچ میں US ملٹری بیس US ملٹری بیس کارت کیا ہے امریکہ کی فوج امریکہ میں تو ہے ہی لیکن اس نے اپنے بہت سے فوجی جوان انہ دیشوں کی سہمتی سے ویبھن کارنوں سے ان دیشوں میں بھی رکھے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں انہ دیشوں کی سہمتی سے انہ دیشوں پر دباؤ ڈال کر ویبھن کارنوں سے کارن کچھ بھی ہو سکتے جس پہ ہم آگے چرچہ کریں گے آپ کو کیول یہ ازرکنا ہے کہ ویبھن دیشوں میں بھی اس کی سینک اپسٹی ہے اور سینک سے اردھ کیول نوجوان یا سپاہی سے نہیں ہیں سینک کارت ہے پوری فوج ہوائی جہاج نو سینہ پور ٹینک اور بہت ساری جو جتنے بھی ہتھیار ہوتے ہیں مسائل اور بام یہ سب اس نے وہاں رکھے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں پر کسی انک شیطر میں دیش سے باہر یدی مجھے یہ ہتھیار رکھنے کی جگہ ملے تو اس جگہ کو کہتے ہیں ملیٹری بیس سینک اڈا ہندی میں کیا کہتے ہیں سینک اڈا جہاں پر وہ دیش امریکہ کا انمتی دیتا ہے کہ آپ اپنی فوج رکھ سکتے ہو اور اس کی انمتی دینے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں کیا کارن ہو سکتا ہے امریکی فوج کی اپستیتی سے اس دیش کی جو سرکار ہے اس کو طاقت ملتی ہوگی دوسروں کو ڈرانے میں امریکی فوج کی اپستیتی سے اس کو شاید اپنی فوج کم رکھنا ہوتا ہوگا تو اپنی فوج پر خرچہ بچ گیا ودیشی فوج رکھنے سے تیسرا فائدہ دوسرے دیش اس دیش پر حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں دوسرے دیش اس دیش پر ترچی نظر سے دیکھنے میں ڈریں گے تو یہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری بیس یا سینک اڈے بنائے جانے کے کئی ادیش ہوتے ہیں ہم ادیش پر آگے ہی پڑھیں گے ابھی فیلحال ہم لگا تار کہ وہ نقشوں پر اپنا دھیان رکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ پشتمی یورپ کا وہ حصہ چھوٹے چھوٹے جہاں دیش تھے وہ بھی امریکی بیس ہیں نیچے آسٹریلیا تو ہے ہی ایسے ہی بھارت کے پاس بھی دیکھئے اب آپ بھارت کے نکٹ بھی نقشے میں بھورے رنگ سے یہ درش آیا گیا ہے کہ یہ کھرت ملٹری بیس ہے کس کا امریکہ کا اور بھارت کے پڑوس میں کون کون سے دیش ہیں آگے اس پر چرچہ کریں گے چلیے اب اگلے نقشے کی اور بڑھتے ہیں ملٹری بیس کو جاننے کے بعد اب یہ دیکھئے ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے انیس سو تری پن کا انیس سو تری پن کا یہ کیا بتا رہا ہے یہ نقشہ آپ جید دھیان سے دیکھیں پنا امریکہ کا پربھاؤ یا امریکہ کا دب دب یا امریکہ کا اڈہ ایسا بتا رہا ہے گاڑھے نیلے رنگ میں نیٹو نیچے آپ دیکھیں چھوٹی سی ٹپنی لکھی ہو چھوٹا س بنا ہوا ہے باکس اس باکس میں کچھ لکھا ہے نیٹو مطلب سمجھ لیجا امریکہ امریکہ سے پربھاوت کھتر ایک رنگ میں ہے اس کے بعد دوسرے دوسرے رنگ ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں پھر امریکہ کا اور ایسے ہی پشمی یورپ میں پشمی یورپ میں تو تین کھتر ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں جہاں پر امریکی اپسٹھیتی نظر آرہی ہے وہ ہے پشمی یورپ کا کھتر مدھی پورو ایشیا کا کھتر بھارت کے پڑوس کا اور آسٹریلیا کا ٹھیک اب پھر اگلے نقشے پر چلتے ہم اس اگلے نقشے میں دیا ہوا ہے ایک شبد لکھا ہے کوڑ وار کوڑ وار انیس سو پینت آلیس انیس سو بیان بے کوڑ وار کیا ہے ہندی میں کوڑ وار کو کہتے ہیں شیط ید شیط ید کوڑ وار یعنی شیط ید شیط ید بس آپ ابھی اتنا جان لے کیول کہ شیط ید ایک ایسی لڑائی جس میں ایک دوسرے پر ہتھیار کتائی نہیں چلائے جاتے لیکن آروپ پرتی آروپ بہت ہوتے ہیں میں پناہ دہرہ دوں سنکھ شیط ید کا ارث ہوتا ہے تھنڈ ید یعنی جس میں ہتھیار نہیں چلتے گرم گرمی نہیں آجار نہیں لائے جاتے لیکن ایک دوسرے پر آروپ پرتی آروپ لگا کر بہت تناہوں پیدا کیا جاتا ہے یہ وہ کال ہے کال کیا دیا ہوا ہے انگریجی میں سے کہتے ہیں کوڑڈ وار اور کال دیا ہے انیس سو پینتالیس سے انیس سو بیاننبے انیس سو پینتالیس کیا ہے جب دوتی وشود سماپت ہوا یاد رکھیں گے انیس سو پینتالیس کیا ہے جب دوتی وشود سماپت ہوا اور انیس سو بیاننبے کیا ہے جب ایک بہت بڑا دیش جسے سوویت سنگ کہا جاتا تھا جسے یو ایس ایس آر کہا جاتا تھا دیکھئے نقشے میں بھارت کے اوپر جو سوویت سنگ کا نقشہ ہے کتنا وشال دیش وہ بڑا دیش کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے تو یہ کال جو شیط ید کا کال ہے اس کی شروعات کب سے یہاں ہیں 1945 سے یعنی دیوسرے وشود کے بات سے اور سماپت کب ہے سوویت سنگ کے ٹوٹ نے سوویت سنگ کے وگھٹن سوویت سنگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے یہ دو کال کے بیچ کال کا یہ نقشہ ہے اور نیلے رنگ میں جو دیش ہیں یہ وہ دیش ہیں جو امریک امریکی پربھاؤ سے جڑے ہوئے ہیں اور لال میں جو دیش ہیں لال نہیں بلکہ کسر یہ دوسرے رنگ میں جو دیش ہیں جو روس سوویت سنگ کے پربھاؤ میں ہیں یہ جو نقشہ ہے یہ سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے پہلے کا ہے یہ 45 سے 92 کے بیچ کا نقشہ ہے اس سوویت سنگ ایک دیش تھا تو امریکہ کے پربھاؤ میں تھے اور کتنے دیش سوویت سنگ کے پربھاؤ میں تھے اس کال میں جب دونوں دیشوں کے بیچ میں تناؤ تھا cold war تھا اور ان کے جو متر دیش جو تھے اپنے امریکہ کے متر دیش اور سوویت سنگ کے متر دیش ان کو دکھاتے ہوئے اس میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے